آپ نے اپنی کتاب میں لکھا اور مجھے اس بات سے سو فیصد اتفاق ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں جو پرائم نیسٹر گزرے ہیں جن کو میں نے تیس سالوں میں دیکھا شاید ان میں سب سے زیادہ مہنتی بندہ ہے جو صبح سے لے کر رات تک خود میٹنگ چیئر کر رہا ہے آپ نے کتاب میں لکھا ہے بلکل صحیح لکھا ہے آپ نے لیکن نیچے جتنی ناہل ٹیم ان کی دیکھی ہے اتنی بھی کسی کی بھی نہیں دیکھیں شاید بینظیر کی اٹھاسی سے نوے والی جو حکومت تھی اس کے وزراء کا یہ حال تھا کیونکہ ان کے بھی ہاتھ میں کوئی چیز گابہ نہیں دیکھیں پہلی دفعہ ان کی حکومت تھی پہلی دفعہ اس پارٹی کو لوگوں نے ووڈ دیا سو اس میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کا سارا کچھ سب کچھ ساری سیاست عمران خان کے کندے ہیں اگر وہ عمران خان کے کندے نہ ہو تو وہ کانسلر بھی نہیں منتخب ہو سکتے زیادہ تر تو لوگ ایسی ہیں زیادہ تو نہ کہیں اب مجھے آپ اپنے کو نکال لیں چلے اپنے کو نکال کے بعد آپ تو ویسے اوامی مسلم نہیں کر لیں آپ مجھے بیجی رکھیں لیکن یہ عمران خان فیکٹر تھا ہم پنجاب میں گلی گلی کونے کونے گئے تھے میں پورا مہینہ پنجاب کی گلی کونوں میں گھومتا رہا تھا یہ دیکھنے عمران کی ایکچول سپورٹ تھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سپورٹ میں کمی مقابلہ دھٹک کرتی ہوں سیدھا ادھر نواز شریف کا ادھر پیپرز پارٹی کہیں نہیں تھی صحیح ووٹ تھا اب بھی یہی صورت آل ہو سکتی تھی لیکن جنہوں نے نواز شریف نے اپنی طرور پہ جو کھیلا ان کے لیے مسئلہ بن گیا اور اب بھی پنجاب میں مقابلہ مستقبل میں تحریک انصاف اور نون لیگ کئی ہوگا پیپرز پارٹی نون ایگزسٹنٹ پیپرز پارٹی کا جتنا ووٹ تھا تحریک انصاف کھا دیکھیں جی پیپرز پارٹی میں ایک کائرہ ہے بڑا ڈیڈیکیٹڈ بڑا آنسپ آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے زرداری صاحب کو کہا اس کو زیر آزم لگا دو تو کیوں نہیں لگا بہت ہی ڈیسنٹ آدمی تھے بس اس نے پرویز اشرف کو لگانا تھا بلکہ وہ تو کہا ہاں میں کائرہ کو لگاؤں کیوں نہیں لگایا اس نے میں اور الطاف حسین اکٹھے تھے الطاف حسین نے بھی اس کو فون کیا میرا خیال ہے ایسے ورکر آدمی کو کوئی حکمران بھی پسند نہیں کرتا